موسیقی ہائی گائز امید آپ سلوکہ خیر ریسے ہوں گے جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے اور آباد ہوں گے تو چینل کرنی ہوئے تو چینل کا سبسکرائب کرتے ہیں تک کہ آپ کو اونم والے اچھے چھے ویڈیس کا نوڈیفکیشن ٹائم سے مل سکیں میرا نام اجاہد ہے اور میرا نام ہے امر تو آج کا ویڈیو بہت زیادہ کمال کا ہونے والا ہے آج ہم ریاکٹ کرنے والے ہیں میڈ ان انڈیا ورسز میڈ ان چینہ فل کمپیرزن انبیس پلکل تو مقابلہ بڑا ٹف ہونے والا یہ تو ویڈیو دیکھیں گے تب ہی ڈیسائیڈ کریں گے زہر سی بات ہے کیونکہ میڈ ان انڈیا کے تو کوالٹی ہمیں پتہ ایک دم کمال ہوتی ہے اور میڈ ان چینہ تو زہر سی بات ہے آپ کو پتہ چینہ مال کیسا ہوتی پلکل پروڈکٹ زیادہ بنا دیتا ہے کوپی کو کوپی کوپی کرتا ہے لیکن یہ جس بھی پروڈکٹ کا استعمال کرتے ہیں اس کا پروڈکشن کسی نہ کسی کنٹری میں ضرور ہوا ہوتا ہے کیا آپ جانتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ پورا پروڈکٹ ایک ہی کنٹری میں بنا ہو کئی بار تو اس پروڈکٹ کی پیسز الگ الگ کنٹری سے لائے جاتے ہیں اور ایک پرٹی پر جکا پر لاکر اسے اسیمبل کیا جاتا ہے اس کا ایک بیسٹ اگزامپل ہے موبائل فانس موبائل فانس بہت ساری چیزوں سے ملا کر بنتا ہے اور یہ سبھی چیزیں ایک جگہ پر لاکر اسیمبل کی جاتی ہے ایک ہی طرح کے ہزاروں پروڈکٹ مارکٹ میں موجود ہوتے ہیں جو کہ الگ الگ برانٹ کے نام سے بکھتے ہیں بس فرق ہوتا ہے کوالٹی کا اور کوالٹی اس بات پر ڈپینڈ کرتی ہے کہ وہاں کون سے کنٹری میں بنایا گیا آج کس ویڈیو میں ہم میرن چائنہ کے پروڈکٹس کو میرن انڈیا کے پروڈکٹ سے کمپیل کریں گے کون سے کنٹری کے پروڈکٹس بیس کوالٹی کے مانے جاتے ہیں اور کہاں ان کا ایکسپورٹ ہوتا ہے ان سبھی چیزوں کے بارے میں آج ہم جانیں گے تو میرے ساتھ ویڈیو کے آخر تک ضرور بنے رہیے میں ہوں آپ کی ہوسٹ اور دوست نتاشا اور آپ دیکھ رہے ہیں انڈیا سٹ آف فیکٹس نمبر ون ہیسٹر میرن کا مارک سب سے پہلے پروڈکٹی ایٹین ایٹی سیون میں انٹریڈیوز کیا گیا تھا بریٹیش نے مرچنلیز مارکس ایک کا رول بنایا جس میں جتنے بھی فورن پروڈکٹس یونائیٹڈ کینگڈم میں بیچے جا رہے تھے اس میں اس کنٹری کا ایک مارک بنا ہوا تھا اس ایکٹ کے آنے سے پہلے دوسری کنٹریز اپنے پروڈکٹس پر فیمس کمپنیز کے مارکنگ لگا کر بیچا کرتے تھے آج اسے سی او سی کے نام سے بیچانا جاتا ہے اس کا مطلب ہے کنٹری آف اوریجن یہ مارک پروڈکٹ کی مینفیکچر پروڈکشن دیزائن اور برانڈ اوریجن کو درشاہتا ہے ہر کنٹریز کے رولز آف اوریجن الگ ہوتے ہیں جو کہ اس کنٹری کے نیشنل لاؤز اور انٹرنیشنل ٹریٹیز پر دیپین کرتے ہیں کسی بھی پروڈک کی پلیس بیسٹ مارکٹنگ کوئی نیو دسکوری نہیں ہے بلکہ آرکیولوجیکل ایویڈنسز کی مانے تو فور تھاؤزن سال پہلے بھی ایسی مارکنگز ہوا کرتی تھی نمبر ٹو چائنا اور انڈیا چائنا میں پروڈک کی کوالیٹی زیادہ تر لو یا اسے تھوڑی اوپر گوڈ کوالیٹی کی بتائی جاتی ہے لیکن وہی میڈن انڈیا کے پروڈکس ہائی کوالیٹی کی ہوتی ہے ایسی لیے ہر جگہ اس کے پروڈکس زیادہ سیل ہوتے ہیں لیکن مین پرابلم یہ ہے کہ چیپ پروڈکس دیوریبل نہیں ہوتے اور جل ہی خراب ہو جاتے ہیں نمبر ٹو چیپ پروڈکس آف دی کنٹری 1992 ایسا سال تھا جب انڈیا اور چائنا کے ایکنومک ریلیشنز پوری طرح سے چینج ہو گئے 1992 میں انڈیا اور چائنا کے بائلیٹرال ٹریڈ ریلیشنز زور شور سے شروع کیے گئے چائنا کا سب سے فاستر گروئنگ ٹریڈ تھا پیٹرولیم کا جو کہ 1970 میں بوم ہوا تھا پیٹرول 1973 میں چائنا سے ایکسپورٹ کیا گئے تھا اور 1975 میں اس کے ایکسپورٹ 12.1 پرسن سے بڑھ گئے تھے اس کے بعد یہ لگاتار بڑھتے رہے پیٹرول کے بعد تیکسٹائل انڈسری کا ایکسپورٹ بھی چائنا سے بہت تیزی سے ہونے لگا اج نوکلیر ریالٹرز، بولیرز، مچینریز، تیکسٹائلز اور کلوڈنگ کے پرادکس چائنا کے فاسٹس گروئنگ ایکسپورٹ میں سے ایک ہے وہیں انڈیا کے top ایکسپورٹ آئیٹمز کی باگ کرے تو پیٹرولیم انڈیا کا one of the top ایکسپورٹ پرادکٹ ہے پیٹرولیم انڈسری انڈیا کا major source of income ہے اس کے علاوہ انڈیا سے پریشیس ٹانس ان جیمز، منرل فیلز، کارز، میکنیکل ایکسپورٹ میں سے بھی بھاری ماترہ میں ایکسپورٹ کیے جاتے ہیں اس کے علاوہ سیرلز بھی one of the best products ہے جو انڈیا سے ایکسپورٹ کیے جاتے ہیں نمبر 4 in which countries do they export انڈیا کا لاجس ایکسپورٹنگ کانٹری ہے USA 2019 novitle انڈیا کا ایکسپورٹ پراؤ ایکسپورٹ Model USA میں کیا گیا ایکسپورٹ close 15.88% of the total export جو کہ سب سے لارجس بھی تھا USA کے علاوہ UAE میں 9.13% china میں 5.07% hong kong میں 3.94% اور singapore میں 3.5% کا total export انڈیا سے کیا جاتا ہے وہی china ان اسف 2020 میں 2.591 ڈالرز ورچ کی گوڈز پورے ورل میں ایکسپورٹ کیے تھے چینہ کی 47.6% ایکسپورٹ اسیان کانٹریز میں ریکارڈ کیے گئے تھے وہیں 20.7% گوڈز ایسیان کانٹریز میں ایکسپورٹ کیے گئے تھے طپ کانٹری جس میں چینہ نے ایکسپورٹ کیا وہاں ہے انہائید ستیٹس ایک انڈیو ایسی کانٹریز میں ایکسپورٹ کیا گیا ہے اچھا اس کے علاوہ ہونگ کانگ میں 272.7 بلین جپان میں 142.6 بلین ویہنٹ میں 113.8 بلین اور ساؤتھ کوریا میں 4.3% گوڈز ایکسپورٹ کیے گئے تھے نمبر 5 میرن چینہ کے پروڈکس کو میرن انڈیا کے پروڈکس سے ریپلیس کیا سا کر سکتے ہیں چینہ کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ وہاں لارڈ سکیل پروڈکشن لوگ کس میں کر سکتی ہیں کم پیسو پر بھی تیزی سے اپنے پروڈکس کو ترانسپورٹ کر سکتی ہیں انیوالی چینہ کے 250 بلین دولز کے الیکٹرونک پروڈکس ایکسپورٹ کرتا ہے وہیں انڈیا کے ون بلین دولز کے الیکٹرونک آئیٹمز ایکسپورٹ کرتا ہے انڈیا کو سب سے پہلے تو اپنے ریل روڈ اور ایر کی کنیکٹیوٹی ایمپروف کرنی پڑے گی اس کے علاوہ انپٹ کاسٹ جو کہ رو مٹیریل پر لگایا جاتا ہے اسے بھی ریڈیوز کرنی کی ضرورت ہے گورنمنٹ کو ایمپورٹ ایکسپورٹ پورٹس کو بھی پرائیوٹائز کرنی کی ضرورت ہے تو دوستو آپ کو کونسا پروڈک کھریدنا اچھا لگتا ہے میڈ ان چائنا یا پھر میڈ ان انڈیا یہ ہمیں کامنن کے ضرور بتا ہے ویڈیو پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب کریں اور پسند نہیں ہے تو جس لائک کریں یہ تو آپ لوگوں کی چوائے سے کہ آپ لوگوں سے زیادہ اسمان اچھے سے خریدتے ہو کیونکہ زہری بات اب ہر بندہ کہتے ہیں کہ تھوڑا سستہ میں ملے قوالٹی اچھی اور تھوڑا سستہ میں ملے اب انڈیا جو قوالٹی ہے نا وہ ایک دم وی آئی پی اور تھوڑی سی مہنگی ہے لوگ لیتے ہیں وہ بھی لیتے ہیں جو یہ سوچتا ہے نا کہ میں نے ہاں مطلب کہ تیس چالیس مطلب کہ ایسی چیز ہے جو کافی سال لوگ چلنے والی ہے وہ انڈیا کہتے ہیں ہاں بھئی مجھے بیس مطلب دس بیس سال یہ چیز چلانی ہے تو وہ پھر اچھی چیز دے سکتے ہیں جو بولے کہ ایک دو سال چلانی ہے تو وہ پھر چینہ کیلئے اور کیا فائدہ کوئی میرے خواہ سے تین چار ہزار کا فرق ہوگا یہ پھر ایک سائی اچھی چیز ہو رہا ہے چینہ کے مطلب پروڈکس سے آپ یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ مطلب وہ لانگ ٹم چلے گا نہیں وہ تو چلے تو چان تک نہ چلے تو شام تک اس کا یہ ایکزیمپل پاکستان ہے مطلب اگر وہ چینہ کی چل جائے تو مطلب کہ چان تک بھی چل دی جاتی ہے بلکل یہاں پہ اگر اگر انڈیا کے دس پروڈکس سیم رکھ دو اور وہاں پہ مطلب چینہ کے سو پروڈکس رکھ دو انڈیا کے دس پروڈکس سو کے برابر ظاہری بات ہے کیونکہ انڈیا کوالٹی بہت کمال ہے اب دیکھ انڈیا میں جو چیزیں بن رہی ہیں ورلڈ ویک جاتی ہیں تو کسی میں نے ایک بھی کنٹری سے ایک مطلب کہ ان کا وہ نہیں آیا مطلب کہ ایک ہوتا ہے نا کہ مطلب کہ مطلب وہ گلہ شکوانی گلہ شکوانی آیا ہے کہ بھئی ہاں آپ نے چیز اتی گلدی بنائی ہے بلکل اور اس سے آپ مثال لے لو کہ مطلب پروڈکشن میں سب سے زیادہ پہلے نمبر پر یو ایسے ہی ہے مطلب سب سے زیادہ ایک سپورٹ چیزیں مطلب انڈیا میں انڈیا سے وہاں پہ جاتی ہیں یو ایسے میں جا رہی ہیں بلکل اور چینہ سے بھی یو ایسے میں جا رہی ہیں مزید لیکن یہ ہے کہ انڈیا کہ میں نے کبھی یہ کبھی بات نہیں سنی لیکن چینہ کی کافی میں نے ایسی باتیں سنی لوگ کہا ہے تو تھرڈ کلاس قوالٹی پیسے بھی لے رہے ہیں تھرڈ کلاس قوالٹی منا رہے ہیں تو یہ کافی عمال سننے میں آتا ہے لیکن یار انڈیا کو تھوڑا سب ٹائم لگ جائے گا اب لیول پہ آنے کے لئے چینہ بھی فرس پر انڈیا وہ سیکنڈ پہ تھوڑا سا ٹائم انڈیا کو لگ جائے گا کیونکہ وہ پروڈکس وغیرہ تھوڑی زیادہ مقدار بناتے ہیں اور ان کی قیمت بہت کام کر دیتا ہے کام کر دیتا ہے تھرڈ کلاس چیز لگتا ہے اور انڈیا قوالٹی اچھی دیتا ہے لیکن پروڈکس تھوڑے سلو سلو بناتا ہے اور ان کی قوالٹی ہائی ہوتی ہے آپ لوگ بتائیں آپ زیادہ کون سی قوالٹی کو پریفر کرتے ہیں چینہ یا انڈیا میں اگر ہوم پرسنل ٹو بھی انڈیا کی سب سے پیسر کیونکہ میں یہ نہیں دیکھتا چیز سستی ہے میں دیکھتا چیز چلنے والی کتنی ہے بلکل چیز کی ہمیشہ قوالٹی دے کے لینے چاہیے پرائز دے کے لینے چاہیے آپ لوگ بتائیں کومنٹ سیکشن میں ادھری ویڈیو ختم کرتے ہیں اپنا بہت زیادہ خیار رکھنا تو بائی